مونیب فاروق وہ ایک سینیٹر صاحب ہے سینیٹر دلاور خان صاحب اور ایکچولی ہوا کیا یہ قرارداد کے پیچھے ہے کون کیا انتخابات واقعی ڈیلے کرنے کے لیے کوئی سوچ دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہی ہے یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے اس ویلوگ کے اندر رکھوں گا ایک بات ضرور ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلوگ کے اندر یہ بات کئی دفعہ بتائی تھی اور ریسنٹلی بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کو کچھ اشارے ضرور ملیں گے اور اگر مطلوبہ نتائج کا حصول ممکن نہ ہوا تو پھر آپ الیکشن سے پہلے کوئی اور تھیٹر کوئی اور ڈراما کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ الیکشن کو امپیکٹ کرے گا وہ ضرور دیکھیں گے یہ میری ایکسیسمنٹ ہے اور میری خبر بھی ہے سوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے اب جو سینیٹ کے اندر ہوا وہ ذرا میں اپنے ان ویورز کے لیے جو کہ آج سارا دن ٹیلیویجن سکرینز کو نہیں دیکھ سکیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آپ کو اس پر تاجب بھی ہوگا جو جن کی جانب سے پیش کی گئی وہ باپ کا حصہ ہے مطلب رہے ہیں ہمیں کیا کروں باپ ہے یا نہیں ہے بغیر باپ کے باپ پارٹی اور وہ اس وقت سینیٹ کے اندر موجود ہیں بھائی جو بلوک ہے بلوجستان سے کئی سینیٹرز کا ان کے حوالے سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جب مرضی ہوتی ہے کبھی حکومتی بینچز کی طرف ووٹ کر دیتے ہیں کبھی یہ خود کو اپوزیشن بینچز کی طرف رکھتے ہیں اور ان کا بڑا ہی عجیب اور بڑا جسے کہتے ہیں نا ڈاؤٹفل قسم کا کنڈکٹ ہوتا ہے بسد اعتراف وہ ان کا جو سیاسی کنڈکٹ ہے میں اس کی بات کہا رہا ہوں اب یہ سینیٹر دراور صاحب نے کون ہے جی انہوں نے یہ بتائی جاتا ہے اور میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ کل رات کو انہوں نے اپنا جو گروپ ہے سینیٹرز کا یہ آٹھ دس لوگ ہیں انہوں نے اپس میں ایک سینیٹر دراور صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اقرارداد مجھے پیش کرنی چاہیے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں بلوچستان اور خبر پختونخواہ میں اور اندخابات کو ڈلے ہو جانا چاہیے اچھا یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی کہ جس کے بارے میں کل رات کو انہوں نے اپنے کچھ دو سینیٹر صاحبان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ صبح سینیٹ میں میں یہ لا رہا ہوں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جب سینیٹ کے اندر یہ کاروائی شروع ہوئی تو قرارداد لانے سے پہلے یاد رکھئے قرارداد لانے سے پہلے بیرون تنگی صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں انہوں نے جو گفتگو کی وہ کیا دیس طرح سنیے ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن دوسری طرح ملک کی تمام پولیٹیشن اس وقت مشکل سے دوچار ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دپا پھر کوئی ایسا حادثہ آ جائیں جس میں خدا نہ کریں کسی پارٹی کا لیڈر پھر شہید ہو جائیں ہم کب تک الیکشن کمپین میں اپنے بڑوں کی شہادتی ایکسپٹ کریں گے آج ایک دپا پھر حالات اس طرح جا رہے ہیں کیا ان حالات میں الیکشن ممکن ہے اگر نہیں ہیں تو پھر ملک کی تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو پاکستان کی تمام اداروں کو چاہیے کہ پھر سیکیورٹی پورسز کے ساتھ تعاون کریں اچھا اب یہ گفتگو سننے کے بعد ہر ایک کچھ کو یہی لگا کہ وہ تو اس کی کانٹینویشن میں جیسے ہی انہوں نے ختم کی تو پھر سینیٹر دناور خان صاحب جس طرح سے انہوں نے قرارداد پیش کرنے کی بات کی اور جس طرح چیئرمنٹ سینیٹ ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں جلدی جلدی کھٹا وہ ٹیبل ہو اور اس کے اوپر ووٹنگ ہو سب کچھ ہوئے ریزولوشن تو کیسے وہ کڈاکت طرح دیکھیں جناب چیرمنٹ صاحب یہ جو بہرمند تنگی صاحب یا خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے سینیٹر صاحبان نے اپنے تحافظات کا اظہار کیا تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں میں نے ایک بل سکرٹریٹ کو دیا ہوا ہے اور کس چیز کا بل اگر یہ آپ بل کس چیز کا جناب چیرمنٹ صاحب آئی سینیٹر دلاور خان صاحب کس چیز کا بل دیا ہے یہ جو جس پر یہ بات اور ڈسکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے میں نے کب دیا ہے ریزولوشن سر ریزولوشن میں پیش کرنا چاہتا ہوں نہیں تو اس کے لیے تو مجھے رول سسپنٹ کیسے ہیں بتائیں سیکرٹریٹ میں کب دیا ہے آئی بیک ٹو چیرمنٹ آپ پوٹ کریں جی موشن پوٹ کریں جی اب یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد بیرامن تنگی صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے جب شور مچا کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے سوائے مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی کے مہم نے مخالفت کیا لیکن مسلم لیگ پیپلز پارٹی نے حمایت کر دی ہے تو فٹا فٹ شور مچا پھر بیرامن تنگی صاحب نے یہ کلیریفیکیشن دی جب میری سپیچ تھی تو اس ریزالوشن سے نہ مجھے پتا تھا نہ کسی کو پتا تھا کہ اس قسم کا ریزالوشن لا رہے ہے دلاور خان صاحب ووٹنگ ہو رہی تھی تو اپنان آگے تھی میں اور گردیف سنگھ ٹی ٹی آئی کا جو سینیٹر صاحب ہے میں نے گردیف سنگھ نے اور اپنان نے نو کیا ہے اور آج ابھی بھی آپ کے ساتھ چینل پہ بھی میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہئے اب اس کلیریفیکیشن کو سننے کے بعد ہر کسی کے ذہن میں آیا اور میرے ذہن میں بھی آیا کہ میں کچھ اس کے بارے میں تھوڑی تفتیش کی جائے بیسیت اکسافی تو مجھے پتا چلا کہ جی ایک سینیٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے جو کہ اسی بلوجستان کے سینیٹرز میں سے انکشمار ہوتا ہے کہ جی بیرہ مند تنگی صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ سینیٹر میں اندر کون سی قرارداد آ رہی ہے تو یہ غلط ہے سب جو چودہ سینیٹرز موجود تھے سب کو پتا تھا آج پال آج سینیٹ کے اندر کون سی قرارداد آنی ہے اور کس چیز کے اوپر ووٹ ہونا ہے کیا ہونا ہے بائی دوئے یہ سب کچھ ہو گیا یہ ہونے کے بعد ایک شور مچ گیا اور آپ یہ دیکھئے کہ جو سینیٹ کا سٹاف ہے سینیٹ سیکریٹری جو ہیں اور سارے کچھ ہیں اس نے اتنی پھرتی دکھائی ہے کہ یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن ہوا اور وہ نوٹیفکیشن سردر وزیراعظم الیکشن کمیشن کو چلا بھی گیا ہے اب دیکھا جائے تو کہاں سو سینیٹرز ہیں سو میں سے چودہ سینیٹرز موجود تھے کسرت رائے سے منظور ہوئی اس میں بھی میرا حال میں دو تین سینیٹرز ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے تو یہ سلسلہ یہ کیسے قرارداد کو جی آپ سینس آف دہ ہاؤس سمجھ رہے ہیں چلیں آپ نے بھیج دیا فٹا وٹ نوٹیفکیشن کرا کے بھیج دیا اب اس کے پیچھے سوچ کیا ہے سوچ وہ ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سوچ یہ ہے جناب کہ یہ اس کو بڑے ذہن میں رکھئے گا اور اگر الیکشن نہ ہوا تو آپ کو میری یہ بات پھر آج یا اس وقت یاد آئے گی کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں سوچ یہ ہے کہ جی ملک میں سیاسی استقام تو آ نہیں رہا عمران خان صاحب اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے وہ ان کو ڈیل نہیں مل رہی یا ان کے ساتھ معاملات وہ اسٹیبلشمنٹ ان پر بروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ انہیں ابھی تک ایک اور موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس چکر میں انہوں نے ایکانومسٹ کے اندر ایک خط لکھ دیا یا آرٹیکل لکھ دیا اور وہ چھپ گیا اب ظاہری بات ہے عمران خان اتنے بڑے ایکانیک فرگر ہیں دنیا انہیں جانتی ہے انہوں نے کہا جی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے یہ تو سب فراڈ ہے اب ایسی صورتحال میں انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہو گئی بلکل فراڈ ہوگا وہ ایکانومسٹ کا اٹسلہ آپ کو بتا ہے اب ہوا یہ ہے جی کہ سوچ اقدم اس نے جنم لیا ہے اور اقدم میں اس لیے کہوں گا کہ پہلی یہ بات سرفیس پہ نہیں تھی بات کئی کونے خدروں میں کسی کسی رہاں خس پس تھوڑی پوٹی ہوتی تھی کوئی ایسے ڈسکشن لیکن اب اس کو ایک سوچ کے طور پر سامنے لائے گیا ہے کہ بھائی یہ تو کام نہیں چل سکتا یا یہ معاملات نہیں ہو سکتے اس لیے کیونکہ جس استحقام کی بات کی جا رہی ہے وہ تو آئے گا نہیں الیکشن کے بعد عمران خان صاحب جیسے ہی آٹھ تاریخ آٹھ فروری کی شام ہوگی وہ جیل سے ان سے کوکلاتوں ملتے رہتے ہیں یا ویسے ہی وکلات ان کا بیان تیار رکھا ہوگا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ کے بدترین انتخابات ہوئے ہیں اور بڑی میسیف دھاندی ہوئی ہے ان کی جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے سب کچھ ہو گئی ہوئی یہ ہر چیز تیار ہے اب میں آپ کو بتاؤ کہ یہ اس میں کوئی غلط اس لیے نہیں کیونکہ میں آپ کو خود بتاتا رہا ہوں اسی پلیٹ فارم سے اور متعدد دفعہ کے لیے الیکشن آلریڈی کانٹروورشل ہو چکے اب اس کے اوپر کوئی صاحب کوئی دوست مجھے کہنا شروع کر دی رہی کہ میں پی ٹی آئی کی حوایت کر رہا ہوں کچھ یہ ہے جی کہ اگر انتخابات کے بعد وہ استحقام نہیں آنا اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تو پھر جی عرب و روپیہ ضائع کرنے کی فائدہ کیا ہے اس کی اس ایکسسائز کا کیا فائدہ ہے لیکن اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ سب سے بڑی ہے تو وہ پاکستان کی اعلی عدلی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہوا ہوا ہے اب کہیں سے یہ بات ضرور آئی کہ جی چیف جسٹس صاحب کو بھی کہیں رائی لیفٹ کسی جگہ سے پیغام یہ ضرور بجوایا گیا کہ یہ دیکھیں ملک کے اندر ایکنومک ریوائیول ہو رہی ہے اور جو آرمی چیف ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈ ہے کہ ایکنومک ریوائیول ہو جو پاکستان ایک اگریکلچر بیسٹ کانٹری ہے اس کے اندر کیسان کی فوری طور پر بدادرسی کی جائے انہوں نے سخت انسٹرکشنز دے جیئے کہ یوریا کی جو ہورڈنگ ہوتی ہے یعنی اس کی زخیرہ اندوزی اس پہ سخت پابندی ہے اور بڑی زبردست کروائیاں ہونے جا رہی ہیں انہوں نے کہا یہ جو افسر شاہی ہے ایسی ڈی سی صاحبان یہ جو کسانوں کو تانگ کرتے ہیں اور یہ بیراکرسی تانگ کرتے ہیں اس کو سیدھا کیا جائے اور اس مرحلے میں اور جو بھی ایکنومک معاملات ہیں ایس ای ایف سی ہے فیزلیٹیشن کاؤنسل ہے جو جو طریقہ سپیڈ اپ کیا جائے اور ملک کو معاشی طور پر ذرا اس گرداب سے باہر نکالا گیا لیکن یہ جو پورا ایک چیز ہے یہ چیف جسٹس صاحب کو یا پاکستان کی اعلی عدلیہ کو منظور نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کیسے ڈیلے ہونے دے سکتے ہیں already delayed ہیں already قانون کی وائلیشن آئین کی ہو چکی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ الیکشن زیادہ ڈیلے ہو جائے کیونکہ سارا بھار جو ہے وہ تو پاکستان کی عدلیہ پر پڑے گا کہ پاکستان کی عدلیہ نے کیسے allow قانون کی الیکشن ڈیلے ہو جائے دوسری طرف جو قرارداد پیش کی گئی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پرورستان اور خیبر پختونخواہ کے اندر تو انتخابات ہوئی نہیں سکتے وہاں یہ بات تو فیکٹ ہے کہ law and order کی situation اچھی نہیں ہے یہ بھی فیکٹ ہے کہ سردی بھی ہوتی ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن یہ سوچ رہا ہے لیکن جس سوچ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ اس نے تھوڑا سا ایک ایک surface ہوتی ہے نا ایک جگہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز زمین پر پڑی ہوتی ہے آپ اس کو زمین سے اٹھا کر ایک کرسی پر رکھ دیتے ہیں اس کا level اونچا ہو جاتا ہے تو وہ چیز میں آپ کو اپنی information کی business پر کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا level آج اونچا ہو وہ چیز اپنے منطقی انجام تک جو کوئی اسے پہنچانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی یہ صرف وقت بتائے گا لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے معاملات کیے جا رہے ہیں manage کیے جا رہے ہیں اگر وہ مطلوبہ نتائج نہ مل سکے یا ان کی ملنے میں کوئی problem ہوا تو پھر آپ بہت سے معاملات حالات اس مہینے دیکھیں گے کہ ایک نیا theater ڈراما کوئی نہ کوئی چلے گا اس سینٹ کی قرارداد کو کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ عوام کی آواز ہے میرا نہیں خیال یہ عوام کی آواز نہیں ہے کیونکہ دس بارہ سینٹرز نے کیسے اگر گر بھی دیا تو اس سے کیا کوئی سو سینٹرز ہیں اس وقت سینٹ کے اندر ایک سو چار رکھیں اب سو ہے آج کل سو ہے تو کیا یہ ان کی ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان کی عوام کی سوچ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ایک یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی آج اس کے اوپر اب دیکھیں نا مسلم لیگ نون کا فوری طور پیان آ گیا مریم آرنگزیب صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم تیار ہیں پیپلز پارٹی بناول صاحب کا آ گیا کہ الیکشن بالکل ہوں گے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو پھر بھائی پوچھنے والی بات یہ ہے کہ سینٹر دلاور خان صاحب کو آج یاد آیا الیکشن سے تقریبا سمجھیں تیس بہتیس دن پہلے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے یا نہیں ہونے چاہیے ڈیلے ہو جائیں یہ لائن آرڈر کی صورت حال تو پچھلے کافی دنوں سے ہے موسم کی خرابی کو آج سے نہیں کافی عرصے سے ہے یہ کیسے آج جو تقریر کی گئی ہیں سینٹر کے اندر آپ ان کو سنیے تو صحیح یہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ زمین سے اٹھ کے حدف تک پہنچے گی یا کوئی اور رستہ نکال لیا جائے گا یہ ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی نہیں تجزیر نہیں یہ انفرمیشن کی بیسس پہ میں آپ کو بیسی عدق صاحب ہی بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں پر نظر رکھئے اس مہینے کچھ نہ کچھ آپ کو چیزیں ایسی ہوتی بھی نظر آئیں گی جو کہ کچھ فیصلہ کن ہوں گی جو الیکشن کے اوپر امپیکٹ کر سکتی ہیں یا تو جھاک کی طرح ہر چیز پیٹ چاہے گی اور مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گی میری بات سے یاد رکھئے یا اگر مطلوبہ نتائج کے حصول میں یہ بات اس لئے دور آ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اگر نہ ہوتے ہوئے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی تماشاں دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی پلاننگ کی جاتی ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ سب سے زیادہ طاقت بار ہے سب سے زیادہ طاقت بار ہے لیکن دیکھئے بہت ساری چیزیں بلکہ بہت ساری چیزیں ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے جب ان پر عمل درامت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گیم کچھ اور ہی ہو جاتی ہے حالات کچھ اور ہی طرف ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو میں آج یہ بتا دوں کہ اس پورے معاملے میں اس پورے معاملے میں عمران خان صاحب کا ہونہ یا عمران خان صاحب کی جماعت کی اہمیت اس کی اہمیت اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لئے بہت نیچے کر کے رکھی ہوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں وہ اور ہی ٹریک پر ہیں اور اور ہی چیزیں سوچ رہے ہیں اور اور ہی چیزوں کو ذہن میں بنا کے کچھ نہ کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سوالے سے سوچ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سوچ چکی ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے پتہ لگ رہے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو کوئی فون کر کے نہیں بتاتا یا آپ کسی سے ایسے بیٹھ کر نہیں ہوتا کہ یہ بھی خبر آگی یہ باتیں آپ کو نکتے جوڑ کے نظر آتی ہیں میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں میں یہ نکتے اب کافی حد تک جوڑ سکتا ہوں میں کہتا ہوں بحضیت پاکستانی کے خدا کرے میں غلط ثابت ہوں اور الیکشن خیر و عفیت سے ہو جائے ہاں پہلے بھی کہا چکا اب بھی کہوں گا یہ الیکشن متنازع ہیں ہو چکے تھے ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہو گئے نتائج کے آئیں گے یہ صرف وقت بتائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتائیں یہ ویلوگ ہے اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلی دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت چکے ہیں خدا آپ